بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹیبلٹسی سیف کے بارے میں ہم جانیں کہ ٹیبلٹسی سف کی بارے میں ناظرین ٹیبلٹسی سیف کا فرمولا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آیکن کے بٹن کو دبا کر میڈیسن انفرمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں uses of tablet zesaf tablet zesaf کا استعمال مندر جیزیل بیماریوں کے لئے کرتے ہیں نمبر ون گردن توڑ بخار بکٹیریل انفیکشن جلد کے انفیکشن کشاو کی نالی کا انفیکشن جس سے یوٹی آئی کہتے ہیں سوزاک برونکائٹس اور خون کا انفیکشن ناظرین گردن توڑ بخار آپ کے دماغ اور ریڈ کی ہڈیوں کے گرد مجود فلویڈز اور تین جلیوں جنہیں منیجز کہتے ہیں کہ سوزش ہے گردن توڑ بخار کی سب سے عام وجوہات ویرل اور بکٹیریل انفیکشن ہیں اور دیگر وجوہات میں کینسر فنگی جسے فنجائی کہتے ہیں ڈرگ رییکشن کچھ ویرل اور بکٹیریل منیجیٹس متعددی ہیں یعنی کہ وہ ایک فار سے دوسرے فارد میں خانسنے چھینکنے یا قریب بھی رابطے سے منتقل ہو سکتے ہیں مینجیٹس یعنی گردن توڑ بخار کی علامات کیا ہیں ویرل اور بکٹیریل منیجیٹس کی علامات شروع میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں تاہم بکٹیریل منیجیٹس کی علامات عام طور پر زیادہ شدید ہوتی ہیں علامات بھی آپ کی عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں ویرل منیجیٹس سیمٹمز ویرل منیجیٹس کی علامات بچوں میں ویرل منیجیٹس کا سبب مندرجہ زیل عوامل بن سکتے ہیں بھوک میں کمی چرچرہ پن کہے اسحال ددورہ اور سانس کی علامات بالغ افراد میں ویرل منیجیٹس کا سبب مندرجہ زیل عوامل بن سکتے ہیں سردرد بخار گردن میں اکڑو دورے روشنی کی حساسیت نید سستی مطلی اور کہے بھوک میں کمی تبدیل شدہ ذہنی حالت بیکٹیریال منیجیٹس سیمپٹمز بیکٹیریال منیجیٹس کی علامات اچانک پیدا ہوتی ہیں اور ان میں شامل ہیں تبدیل شدہ ذہنی حالت مطلی کہے روشنی کی حساسیت چرچرہ پن سردرد بخار سردی لگنا گردن میں اکڑو نید اور سستی ناظرین اگر آپ یہ علامات محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر طبیعی امداد حاصل کریں بیکٹیریال بیکٹیریال اور ویرل منیجیٹس جان لے وہاں ہو سکتے ہیں یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آیا آپ کو بیکٹیریال یا ویرل گردن توڑ بخار ہے صرف یہ فیصلہ کر کے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کے ڈاکٹر کو اس بات کا تیین کرنے کے لئے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو کون سی قسم ہے فنگل منیجیٹس سیمپٹمز فنگل منیجیٹس کی علامات اس انفیکشن کی دوسری اقسام سے ملتی جلتی ہیں ان میں شامل ہیں مطلی کیے روشنی کے حساسیات گردن کی سختی بخار سردرد بیمار ہونے کا عمومی احساس الجن یا بد گمانی ناظرین فنگل منیجیٹس اور ویرل اور بیکٹیریال منیجیٹس کی علامات ملتی جلتی ہیں کرونک منیجیٹس سیمپٹمز پرانے منیجیٹس کی علامات کیا ہیں آپ کو پرانے گردن توڑ بخار کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی علامات چار ہفتوں سے زیادہ عرصے تک رہتی ہیں پرانے گردن توڑ بخارات کی علامات شدید گردن توڑ بخار کی دوسری شکروں سے ملتی جلتی ہیں لیکن بعض اوقات یہ اہستہ اہستہ نشو نمہ پا سکتی ہیں What are the causes of manیجیٹس گردن توڑ بخار کی وجوہات کیا ہیں ناظرین گردن توڑ بخار کی وجوہات جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہر قسم کی گردن توڑ بخار کی وجہ قدر مختلف ہوتی ہے لیکن ہر ایک بالاخر ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے ایک بیکٹیریم فنگس ویرس یا پیراسائٹ جسم میں پھیلتا ہے جب تک یہ دماغ یا ریڑ کی ہڈی تک نہ پہنچ جائے وہاں یہ جسم کی ان اہم حیثوں کی اردگیت یا فلویڈ میں سیٹ ہو جاتے ہیں اور ایک زیادہ شدید انفیکشن کی شکل اختیار شروع کر دیتا ہے غیر متعددی گردن توڑ بخار جسمانی چوٹ یا دوسری حالت کا نتیجہ ہے اس میں انفیکشن شامل نہیں ہاو از منیجیٹس ٹریٹیڈ گردن توڑ بخار کا علاج کیسے کیا جائے ناظرین بیکٹیریل منیجیٹس کو فوری طور پر ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے ابتدائی تشخیص اور علاج دماغی نقصان اور موت کو روک دیتا ہے بیکٹیریل منیجیٹس کا علاج انٹرا وینس انٹی بیٹکس اور سٹیڈائیڈ سے کیا جاتا ہے بیکٹیریل منیجیٹس کے لئے کوئی مخصوص انٹی بیٹکس نہیں ہے یہ اس میں شامل بیکٹیریا پر منحصر ہے فنگل منیجیٹس کا علاج انٹی فنگل ایجنٹوں سے کیا جاتا ہے ویرل گردن توڑ بخار خود ہی حال ہو سکتا ہے لیکن ویرل گردن توڑ بخار کی کچھ وجہات کا علاج انٹرا وینس انٹی ویرل ادویات سے کیا جاتا ہے منیجیٹس کتنا متعددی ہے گردن توڑ بخار کی کئی اقسام متعددی نہیں ہیں فنگل پیراسائٹ اور غیر متعددی گردن توڑ بخار متعددی نہیں ہیں ویرل منیجیٹس متعددی ہے یہ جسم کے فلورز کے ساتھ برے راست رابطے سے پھیلتا ہے بشمول بلغم پکانا اور تھوک متاثرہ فلورز کی بونوں کو چھینکنے اور خانسی کے ساتھ پھیلایا جا سکتا ہے بیکٹیریل منیجیٹس منیجیٹس کی سب سے سنگین شکل بھی متعددی ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر یہ منکو کوکل منیجیٹس ہے یہ ایک متاثرہ شخص کے ساتھ طویر رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے سکول ڈے کیار سنٹر ہسپتال اور کالج اس انفکشن کو شیئر کرنے کے اہم مقامات ہیں ناظرین اب جانتے ہیں how is منیجیٹس گردن توڑ بخار کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے گردن توڑ بخار کی تشخیص میڈیکل ہسٹری اور جسمانی مہینے سے شروع ہوتی ہے عمر ہیش اور ڈے کیار سنٹر میں حاضری کو دیکھا جاتا ہے جسمانی مہینے کے دوران آپ کا ڈاکٹر آپ کے مندر جلزیل چیزوں پر گوھر کرتا ہے بخار جلد کے مسائل دل کی شرم اضافہ اور گردن کی سختی گردن توڑ بخار کی تشخیص کے لئے آپ کا ڈاکٹر آپ کو لیم پنکچر تجویز کر سکتا ہے اس ٹیسٹ کو سپینل ٹیپ بھی کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں ریڑ کی ہڈی سے فلویڈ نکالا جاتا ہے ریڑ کی ہڈی کے فلویڈ میں گلوکوز سفید خون کے خلیوں کے گنتی اور خون کے سرخ خلیوں کے گنتی ہو سکتی ہے یہ ٹیسٹ علاج کے لئے بہترین ہے اور انٹی بیوٹس کا بھی تائین کر سکتا ہے گردن توڑ بخار کی تشخیص کے لئے دوسرے ٹیسٹ بھی کرے جا سکتے ہیں عام ٹیسٹوں میں درزیل شامل ہے بلڈ کلچر سی بی سی جسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی کہتے ہیں چیسٹ ایکس رے اور سی ٹی سکین آف برین بات کرتے ہیں ڈوزج آف ٹیبلٹ زی سیف یہ عام علاج کے معاملات میں تجویز گردہ معمول کی خوراک ہے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ ہر مریض اور اس کا کیس مختلف ہوتا ہے اس لئے خوراک بیماری مریض کی عمر اور طبعی ترح کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے عام طور پر ڈاکٹر ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ تجویز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ آف ٹیبلٹ زی سیف زی سیف گولی سیرپ یا انجیکشن کے استعمال سے خون کی کمی کولیٹس اندم نہنی کی سوزش مطلیہ اولٹی اسحال انجیکشن سائٹ الرجک ردعمل بخار اور سردرد ہو سکتا ہے وارننگ اباؤٹ ٹیبلٹ زی سیف ناظرین ٹیبلٹ زی سیف پرگننسی سیف ہے اسے حمل کے دوران لینا محفوظ ہے دودھ پلانے والی عورتیں زی سیف کو مختلف زی سیف کو محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں گردے پر زی سیف کے حل کے مجرے اثرات ہو سکتے ہیں لیکن جگر کو زی سیف نقصان نہیں پہنچاتا ناظرین زی سیف کے استعمال سے دل پر کوئی نقصان دے اثر نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں سویر انٹر ایکشن آف زی سیف ویڈ ادر ڈرگز زی سیف کو مندر جزائل دوا کے ساتھ نہیں لینا چاہیے ورنہ اس کے مضور اثرات مریض پر ہو سکتے ہیں جیسے انجیکشن امی کاسن جس میں می فیٹ اور گریسل وغیرہ شامل ہیں انجیکشن جنٹا میسین بیٹنو ویٹ کینا میسین اور انجیکشن کینا میک وغیرہ کے ساتھ ناظرین اب بات کرتے ہیں زی سیف کانٹرائنڈیکیشن اگر آپ مندر جزائل بیماریوں میں سے کسی کا شکار ہیں تو زی سیف کا استعمال نہ کریں جب تک کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو دوا کھانے کو نہ کہیں نمبر ون گردے کی بیماری گیسٹرائٹیس جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں جگر کی بیماری ناظرین آپ دیکھ رہتے ہیں میڈیسن انفرمیشن چینل اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ